محرم الحرام کے دوران پولیس افسران اور جوانوں کو کرونا وائلس سے محفوظ رکھنے کے لیے اہام اقدام ایس پی ہیڈکوارٹرز جمیل سفر کی زیر نگرانی حفاظتی ماسک اور ہینڈ سانیٹائزر تقسیم حفاظتی سامان تمام ڈیویجنز دفاتر، ڈالفن فورس، ایلیٹ فورس، مجاہد سکوارٹ سمیت تمام وگز میں تقسیم کیا گیا ایس پی ہیڈکوارٹرز جمیل سفر کا کہنا ہے کہ پولیس لائنز کے ذریعے پینتالیس ہزار سے زیر حفاظتی ماسک، گیارہ ہزار ہینڈ سانیٹائزر تقسیم کیے گئے، چھہ ہزار آٹھ سو پرسنل پروٹیکشن ایکپوپنٹ کیٹس، چار ہزار رین سیفٹی سوٹس تقسیم کیے گئے ازاداروں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس لائنز کل آگ ججر سنگھ میں سیکیورٹی ٹریننگ، رزاکاروں کو باڈی سٹس کے طریقے کار کے متعلق بھی ٹریننگ دی گئی ایس پی ہیڈکوارٹرز ملک جمیل زفر کا کہنا ہے کہ رزاکار محرم الحرام کے موقع پر چیکنگ اور سیکیورٹی کے فرائض سر انجان دیں گے ایس پی سیٹی انویسٹیکشن توہید الرحمان میمن کی سربراہی میں شہدلہ ٹون پولیس کی کار روائی پچیس سالہ نورین کے اندہے قتل کی واردات کا ڈروپ سین شہر ہی بیوی کا قاتل نکلا ملزم شہباز عمر نے چند روز قبل گھریلو ناچاقی پر اپنی بیوی نورین کو قتل کر دیا تھا ملزم ماریا نامی خاتون سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا ملزم نے قتل کے بعد ڈراما رچایا کہ نامعلوم ملزمان گھر میں گھس کر بیوی نورین کو قتل کر گئے ہیں انویسٹیگیشن پولیس شہدلہ نے ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل چھوڑی برامت کر دیا لاہور انویسٹیگیشن پولیس سطح قتلہ کی کار روائی موبائل سنیچنگ جیب تراشی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث کامی چور گینک کے چھ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں کامران عرف کامی اور اس کے ساتھی قدید امان اللہ عثمان بابر اور رحیم شامل گرفتار ملزمان سے بارہ موبائل فانس دو موٹر سائیکلز اور نقضی برامت مقدمات در ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائیڈ علی بن تارک کی کرائم میٹنگ میٹنگ میں کینٹ ڈویجن کے تمام سرکل افسران اور انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت میٹنگ میں کینٹ ڈویجن کے کرائم ریٹ کا جائزہ لیا گیا اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کی سنگین مقدمات میں مطلوب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت اس موقع پر انچارڈ ڈیفنس اے بی غازی آباد جینڈر بیسٹ وائلنس سیل کو احسن کارکردگی پر تعریفی اثنات دی گئے ڈولفن سکوائٹ کی موٹر سائیکل اور گاڑی چوروں کے خلاف گریک ڈاؤن کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری ڈولفن سکوائٹ کا چوری شدہ غین نمونہ جالی نمبر پلیٹ اور اپلائیڈ فور موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے خلاف ایکشن ایک سو چوالیس موٹر سائیکلز اور تین گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی پولیس ریکارڈ کے مطابق جالی نمبر پلیٹ اور چوری شدہ تین گاڑیوں سمیت سولہ موٹر سائیکلز برامت کی گئی مشکوک اور نامکمل دستاویزات کی حامل ایک سو اٹھارہ موٹر سائیکلز کو مختلف اناجات میں بند کروایا گیا ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ شہری اپنی املاک کی حفاظت کے لیے اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو پارکنگ سٹینڈز پر کھڑا کریں ایس پی سیٹی تصور اقبال کی قیادت میں شاد بات پولیس کی بڑی کارروائی تین رکنی موٹر سائیکل چور، سنیچر گینگ گرفتار، ملزمان کی قبضے سے باون ہزار نقد رقم، چھ موبائل، ایک پسٹل اور دس موٹر سائیکلز پرامت ملزمان کے قبضے سے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار مالیت کی ریکاوری کی گئی ملزمان مجاہد، اقبال، شہزیب کے خلاف مقدمات درج مزید تفتیش جانے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی زیر قیادت جرائم پیشن آسٹ کے خلاف کارروائیاں جانے کورٹ لخپت پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں بلار اور سلطان شامل، چار موٹر سائیکل، موبائل فانز اور اسلحہ برامر ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف، مقدمات درج اکارا، تھانا، گگیرہ کی حدود میں ڈاکووں اور پولیس کی کروس فائرنگ ایک ڈاکو ہلاک، پانچ فرار، ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناختہ حال نہیں ہو سکی علاقے کی ناکہ بندی کے لیے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی فرار ڈاکووں کی تلاش جاری یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی